اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی کفر کی علامات کیا ہیں بھائی وہ صاف لفظوں میں انکار کرے تو پھر کافر ہوگا ورنہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو مسلمانی سمجھے جائے گا اصول تکفیر کی وضاحت کر دیں یہ اس لئے پوچھ رہوں کہ پاکستان میں کفر بہت سستا ہے اصول تکفیر ہیں بہت سخت احکام ہیں کسی کو کافر قرار دینے کے سو کسی نے ایک بات کہی جس سے لگ رہا ہو کہ یہ کافر ہے لیکن اس بات کے سو مطلب نکلتے ہوں نینانوے مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا ثابت ہو رہا ہے لیکن ایک مفہوم اس کا ایسا نکلتا ہے جس سے اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جا سکتا ہے تو فقہ کہتے ہیں اس ایک بات کو لیا جائے گا نینانوے کو رت کر دیا جائے گا کسی کو کافر کہنا بہت احتیاط والا عمل ہے ہمارے ایک استاز نے ایک واقعہ سنا ہے کہ مولی صاحب تقریر کر رہے تھے گاؤں میں انہیں فتوہ دیا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں کہہ رہے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی کہہ رہے میں جلسے کے بعد ان مولی صاحب گاؤں میں جو بھی پھیک دے جا کے گاؤں دہاتوں میں خطیب ہوتے ہیں نا پھیکوں جو مردی پھیک دو پبلک بولتی ہے سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں میں خطیب صاحب سے ملے میں نے کہا آپ نے کیسے فتوہ دیجئے جو ٹی وی دیکھے وہ کافر ہے کہہ رہے میں نے احتیاطن کہا ہے میں نے کیا کیا ہے احتیاطن احتیاطن تو کفر سے بچایا جاتا ہے کہ کافر ہو بھی رہا ہے تو احتیاطن اس کو کیا کہو مسلمان کے بھائی ایسا نہ ہو اس کا کچھ اور مفہوم ہو تو انہوں نے کیا کر دیا ہے احتیاطن کافر قرار دے دیا یہ جیب احتیاط ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ